ہاں تو دوستو عمران خان کی حسد میں اس کے جلن میں اس کے بغض میں اس کو گرانے میں اس کو نیچہ دکھانے میں یہ لوگ اتنے پاگل ہو گئے ہیں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی یاد نہ رہا کون سی اخلاقیات کون سی اقدار کون سا مذہب کون سی معاشرت اور کون سی عورت اور کس کی عزت کس کی عبرو کس کی تقریم کس کی تعریف کس کی توصیف کچھ بھی ان کو یاد نہیں رہا یہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں اتنے مطلب پرست اور اتنے خودغرض ہو گئے ہیں اور اتنے ظالم ہو گئے ہیں یہ کہ انہیں تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ایک باتچیت کر رہے ہیں انکر پرسن ہے ندیم ملک جنہوں نے سب سے پہلے بشرا بی بی کا انٹرویو لیا تھا ان سے باتچیت کی تھی جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تھے تو یہ عزاز ان کو حاصل تھا اب وہ ایک چینل پر بیٹھ کر اس چینل کے مالک سے جو جہانگیر ترین ہے اس سے باتچیت کر رہے ہیں اور باتچیت بھی ایک خاتون کے بارے میں کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اس عمر میں جبکہ زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ گزار چکے ہیں بیٹھ کے ایک چینل پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے جو پہلے شوہر تھے خاور مانی کا ان کا بھائی ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اپنے پارٹی کے چیئرمن کو سمجھاؤ جو میری بھابی ہے بشرا وہ شوقین مزاج ہے ان کو شرم نہ آئی ایک چینل پر بیٹھ کے گن 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 کر کے ان کی بات بھی واضح نہیں تھی ان کا لبو لہجہ صاف نہیں تھا یہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہے تھے عورت بھی وہ جو پردہ کرتی ہے اور اس بشرا بی بی کے بارے میں تو پہلے خوب اڑایا جاتا تھا کہ وہ وضائف پڑتی ہیں پیرنی کہتے تھے ان کو اور جنات ان کے قابو میں ہے تو وہ ان کی گیلری کی دیوار پہ جنات کے لیے ہڈیاں رکھی ہیں تو گوشت رکھا ہے تو وہ وضائف پڑتی ہیں وہ اسکار کرتی ہیں اور یہ عمران خان دعا کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے اب یہ ان کے بارے میں اس طرح کی خبر تک اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دیور نے آ کے مجھ سے کہا کہ اپنے چیئرمن کو سمجھاؤ کہ یہ جو گشرا ہے گشرا بی بی ہے یہ شوقین مزاج ہے جانے کس طرح کی شوقین مزاج کہنا چاہ رہی ہیں اگر کوئی موڈرن خاتون ہوتی جو بے پردہ ہوتی تو کچھ بات سمجھ میں آتی بھی تھی لیکن ایک خاتون جو پردہ کرتی ہیں پردہ بھی ایسا کہ سر سے پاتا لگ ان کے کوئی دیکھ نہیں پاتا اور ہر حال میں وہ اسی طرح رہتی ہیں اور اس کے باوجود ان کو شرم نہ اس طرح کی بات کرنے اور تو اور بات مزید سنیے کہ اس بات پر ریسرچ کرنے کے لیے کہ جہانگیر ترین نے کتنا سچ کہا یہ اینکر صاحب ندیم ملک پہنچ گئے کہاں پر ان کے اس بھائی کی تلاش میں جنہوں نے یہ بات کی تھی اور چونکہ ان کا تعلق پاک پتن سے ہے وہاں بابا فرید کا مزار ہے اس مزار اقتص پہ بیٹھ کر اسی جگہ پر جہاں عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کچھ پھول نظرانہ کے طور پر چڑھائے تھے اس مزار پہ وہاں یہ بیٹھ کر بات کرتے رہے اور ان سے قریدتے رہے ندیم ملک کے یہ بھی وہی بات کہے کہ جو جہانگیر ترین نے کہی تھی اور یہ ان سے پوچھتے رہے کہ آپ گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ جہانگیر ترین کے گھر وہ کہتے رہے ہاں میں گیا تھا اور بڑے احتیاط سے بہت محتاط ہو کر وہ یہ بات کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں بھی معلوم ہیں کہ یہ شخص جو انکر ہے ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اور وہ بہت محتاط ہو کے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہا تھا اور میں اس میں پہلے سے تھا تو ہم ان کے گھر گئے تھے لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جہانگیر ترین سے کوئی بات ہوئی تھی اور بھابی کے بارے میں یعنی بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی ندی ملک ان سے کرتے رہے اور مزار اقدس کے دروازے کے پاس بیٹھ کے فرش پہ دونوں آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے دوزانوں ہو کر اور پھول بھی انہوں نے چڑھائے اور کیا اس طرح کی بات کرنے کے لیے اگر وہ مشرا بی بی کی بات نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے تو کیا یہ سیاسی بات تھی کوئی خیر خیریت بھی نہیں تھی کوئی ذاتی بات بھی نہیں تھی اس کے لیے کیا وہ مزار مقدس رہ گیا تھا ان کے اس طرح کی بات یہ جو باتیں ہیں یہ جو انہوں نے باتیں کی وہ کسی چوپال پہ بیٹھ کے کسی اوطاق پہ بیٹھ کے کسی دھاوے پہ بیٹھ کے کسی تھرڑے پہ بیٹھ کے کسی گلی کے کنارے پہ بیٹھ کے ہو سکتی تھی کسی کٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کر سکتے تھے لیکن یہ مزار بابا فرید کا نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے جا کے ان کی بیزتی یا اس پاک جگہ کی بے حرمتی کریں اور وہاں جا کے ایسی باتیں کرے دیں وہ بھی ایک خاتون کے حوالے سے ان کا تذکرہ جا کے وہاں کریں اور خاتون بھی کون جو اس مزار مقدس سے بہت عقیدت رکھتی ہیں وہ وہاں باقیدہ جایا کرتی ہیں وہاں فاتح خانی کرتی ہیں اور جو بھی ان کا ذکر اذکار ہے وہ کیا کرتی ہیں اور وہ عمران خان کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی اور جو بھی ان کا طور طریقہ ہے وہاں تبرک پیش کرنا اور حدیعہ اور نظر آنے چڑھانا اور پھول پیش کرنا گلہائے عقیدت نظر کرنا وہاں اس جگہ پہ جا کے بہشتی دروازہ اشارے پہ کر رہے تھے وہ کہ بہشتی دروازہ ہے یہاں پر وہ کوئی سچ اگلوانا چاہ رہے تھے وہی جو جہانگیر ترین جو چینل کے مالک تھے انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے تو جس شخص سے یہ بات کر رہے تھے خاور مانکہ کے بھائی سے انہوں نے یہ تذکرہ ہی نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ خاتون کو برانہ کرنے کے لیے ان کی بیجتی کرنے کے لیے ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے ان کو بے لباس کرنے کے لیے کیا وہی جگہ رہ گئی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان لوگوں کی معاف ہوتی چلی جا رہی ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ یہ حد تک گر چکے ہیں ایک حسد اور جلن میں اور کسی کو بے لباس کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے وہ جس طرح سے چاہے کسی کو عزت سے نواز دے جس طرح سے چاہے کسی کی عزت واپس لے لے لیکن ایک مزار مقدس پہ بیٹھ کے وہاں پہ کسی کو بے عزت کرنے کا اختیار انسان کو تو ہرگز نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اس حد تک یہ گر گئے ہیں کہ ایک تو اس خاتون کو عدت اور اس کی مدت کے کیس میں عدالتوں تک دوڑا رہے ہیں اور اس کے بعد پیشیوں پہ پیشیاں اور پھر اب اس طرح کی بات اس مزار پہ جس سے کہ اس کو عقیدت ہے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور اس طرح کی فالتو کہانیاں گر رہے ہیں یا کسی کے اندر سے کوئی بات نکالنا چاہا رہے ہیں بال کی خال نکالی جا رہی تھی لیکن نہ بال نکلا نہ اس کی خال نکلی اللہ بچائے ایسے بے عزت کرنے والے لوگوں سے جو اپنے مطلب کے لئے دوسروں کی عزت و عبرو کا خیال نہیں رکھتے دوسروں کی عزت کیجئے تو آپ کو سے زیادہ عزت ملے گی میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ